بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامعین کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں آپ سب امید اور دعا یہی ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو اولاد کے لئے وظیفہ بتائیں گے خاص طور پر وہ بے اولاد لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کو اس وظیفہ کو کرنے سے نیک اور صالح اولاد نصیب ہوگی اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو اولاد کے لئے وظیفہ بتاتے ہیں عمل ناظرین یہ ہے کہ جو عورت بے اولاد ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ پاک اسے نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ عورت سات روزے رکھے اور روزانہ روزہ پانی سے افطار کر کے اکیس مرتبہ اسم مبارک یا مصورو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کیا کرے سات دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے یعنی سات روزے رکھنے ہیں ہر روزہ پانی سے افطار کرنا ہے اور روزانہ افطاری کے بعد اکیس مرتبہ اس اسم مبارک یا مصورو کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد اولاد نصیب ہوگی یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اس وظیفے کا دوسرے بھی آپ کے اردگے جو بھی بے اولاد حضرات ہیں ان کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ بھی یہ عمل کر سکیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اجازت چاہتا ہوں